اختلاف کے بات نہیں ہے آپس میں کتاب حوالہ ہے اختلاف ہے یہ نہیں کہ اس کے دین اختلاف نہیں ہے جب بھی حقا تو دیکھتے ہیں اختلاف دعوتا یہ تو ہی بھی ہیں کتاب حوالہ ہے اس میں کیجیات دے لکھنا ہے اختلاف حوالہ اس سے سب سے لکھتے ہیں کہ دین اسلام سے باہر ہے اس مسلمہ نے نیشہ لیتا ہے اور مارکی پہ بولیتا ہے یہ جائز اور ناجائز ہے یہ جائز اور ناجائز بھی مطلب کس دیرے کے اندر ہے یا دیر سے باہر ہے سب لکھتے ہیں احمد وآنسلی علیہ السلام پہلی تو نظیر جاری یہی ہے کہ ہر آدمی کا گفتگو کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے اور ہر آدمی کے خواہش امتمنہ ہوتی ہے کہ بھی اس انداز میں گفتگو کی جائے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ گفتگو جس موضوع پر کی جائے صرف اسی موضوع پر کی جائے اس کے علاوہ پہ ہی ادھر ادھر نہ جائے ٹھیک ہے اب بھاری صاحب نے مدر ادھر ادھر کی جاتیں کی وہ جو موضوع سے خالی جانس کو کوئی بھی فیادہ نہیں ہاں آپ نے سمجھانا ہے مجھے آپ تشریف لائیں اس کے لئے لگ وقت نکالیں مجھے آپ آتے سمجھائیں اللہ کہے میرے پر لے بھی کچھ پڑے لیکن ہمارا اب یہاں جو ہی اس دیوانا ہے جو ہم یہاں ملکے بڑھتے ہیں یہ صرف ایک مسئلہ پر گفتگو کے لئے تھے میں نے اس میں تھوڑی سی عرض کیا تھا میں نے پھر عرض کیا کہ آپ کو اس پر کوئی اشکال ہے وہ آپ کریں صرف آپ جو اس پر آپ کوئی اشکال ہے وہ آپ کریں آپ نے بھی موجود سے خارج کی باتیں کی حضرت کو مجھے بتائیں نہیں ہاں چاہے انہوں نے کیا کہا ہے تو اس لئے اس سب اکل بھی کافی ضائع ہوگا باقی آپ برور تشریف ہے حضانہ مجھے ایک اینڈا بلکے خان صاحب کا لے دیں مجھے اگزانہ عرق باز و نصیحت کریں اللہ کریں ہمیں بھی سمجھ آگے اس میں ایک بات براہلہ انہوں نے ایک بڑی کام کی کیا ہے مسئلہ سے اس کا مجھ لیک ہے کہنے لگے مجھ پر ایسی کیفیت تحریح ہوئی اور مجھے کچھ نہیں پتا چاہ رہا تھا میں کیا بول رہا ہوں میرا اپنا وجود میرے بس میں نہیں تھا تو یہی روم کہتے ہیں یہی حالت ہے جب وجود بس میں نہیں زبان کنٹرور میں نہیں کہ مجھے پتہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں تو جب پتہ نہیں یہ بول کہہ رہے ہیں تو اس میں کیا حکم لگا سکتے ہیں بھی یہ آدمی کیا کرنے والا ہے جب آدمی کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں کنٹرول میں نہیں ہوتے تو اس وقت کلم اٹھالی جاتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سو جائے تو کلم اٹھالی جاتی ہے مجروم ہو جائے تو کلم اٹھالی جاتی ہے کیوں اس وقت اس کو عقل نہیں ہوتی کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے مجھونے پر میں کہیں تجھے کیا بتا این عبادت یدو کہ اس کا ہاتھ رات کہاں گزرے اس لئے حضرت ہوں کہ جب کلم اٹھالی جاتی ہے تو اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ دھولے کیونکہ بہن ناولا یتری ہے ہی نا بات ہوتی ہے جب اس کا ہاتھ کہاں گزرے کیونکہ اس وقت عقل اور شعور نہیں ہے تو جب عقل اور شعور ہے اس وقت گفتیوں کا حدہ ہوتا ہے اس وقت گفتی باتی کی طریقی جاتی ہے یہ اپنے تو سوال کیا تھا کہ جب ہوش و آواز میں کوئی بندہ بات کرے اس وقت تو تعویل کریں لیکن جب حالت سکر میں بات کریں اس وقت کیا ہوگا وہ تو بدرجالہ وہ تو یہ تو بدرجالہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت تو اگر اس نے ایسی بات بھی کہی ہے جو ناقابل تعویل ہے ایک تو ہے تعویل والی بات اس نے عبادت سکر میں کہی ہے ایک یہ کہ ناقابل تعویل اس نے کوئی بات ایسی کہی ہے سکر کی حالت میں تو خدا نے تو اس پر مواخلہ نہیں کرنا اب کوئی سویا ہوا کہے اور اس کو پتہ نہ ہو اور سویا ہوا کفریہ کا عمال زمان سے نکالتا رہے اور سوتے سوتے طلاق دے دے اپنی بیبی کو تو انہوں طلاق واقع ہے ابھی نہ اس کا عمال خارج ہو کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں اب اس کی تو کوئی توہیل نہیں ہے وہ خدا کہنا نہیں خدا باد اور لا شریک نہیں ہے خدا کا شریک بھی ہے اب یہ پتہ سویا ہوا ہے اس کی بات کی توہیل کرنا نہ کرنا یہ تو ایک سیرے صحیح یہ بنتی نہیں ہے چاہے جائے کہ ہم اس کی ہاتھ سکر والی بات کو لے کر جس کی اچھی بھی توہیل ہے اس کو ہم غلط معنی پر محمول کریں یہ تو اور زیادہ زیادتی ہوگی اس کے بات تو جو ہاتھ سکر والی بات کو میں نے ہلز کر دی اب اگلی بات کہ میں نے ایک مثال بھی اس کو اپنے بیانی قیاس کر کے کتابی اس نے تو جن کو دیکھا ہے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ بات جو دیکھنے والا ہے وہ مشاہد ہے وہ خدا کی ذات کو دیکھتا ہے تو خدا کی ذات کو تو نہیں دیکھا جاتا ہے محتیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ٹھیک ہے اس پہ بات یہ ہے میرے الفاظ پر آپ نے غور نہیں کیا میں نے یہ کب کہتا کہ وہ خدا کی ذات کا مشاہدہ کرتا ہے میں کہتا ہوں اس کو تجلیات نظر آتی ہیں اللہ نور سماواتی بدہ ہے اس کو نور نظر آتا ہے جس کو وہ خدا کی تجلی سمجھتا ہے نہ کہ وہ کہتا کہ یہ خدا کی ذات کو میں نے دیکھ لیا ہے خدا کی ذات تو وراہ الورا ہے طرح وہ اس کو الفاظ پر schaut تو دیکھ لیا ہے اس بس اس لئے پہ بانتا رائت نوری، میں بھی نوری دیکھتا ہے رائت نوری، میں بھی دیکھتا ہے کی 84 یعنی اسُ کی ذات کو بیان کرنے الإنسان کیجاد ہی ہے علیہ یعنی اسُ کی Eff kalpop میں نے ایک رفع بھی دیا تھا تو یہ تو ہم یہ کہتا ہے کہ بندہ جاگنے کی حالت میں یوں خدا کی ذات کا دیکھ اس کو نظر آجاتی ہے یہ ہم کہتے نہیں ہیں نہ یہ ہمارا روکت ہے ٹھیک ہے ہاں اس کو ایک تجلی نظر آئی دیکھیں ہر چیز میں خدا کا عمر ہے جس کی وجہ سے وہ چیز قائم ہے یہ سالونہ کا آنے روح روح کے بارے ہم پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیئے کہ یہ جو روح ہے یہ اللہ کا عمر ہے تو جب یہ اللہ کا عمر بندے میں سے نکل جاتا ہے وہ کسی طرح کھڑا رہتا ہے وہ ختم ہو جاتا نا تو وہ ہر چیز کو قائم کرنے والا اصل میں اس کے پیچھے ایک اللہ کا عمر ہے وہ اس کو قائم کرتا ہے ایک اللہ کی تجلی ہے وہ اس کو قائم کرتی ہے اب دیکھنے والا اس چیز کو نہیں دیکھتا اللہ کی تجلی اور اللہ کے نور اس کو نظر آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو چیز ہے یہ تو نور ہی ہے تو وہ تو دیکھنے والے کی بات ہے نا اب ہماری آنکھ کچھ دیکھتی ہے حضور کی آنکھ کچھ دیکھتی ہے حضور نماز پڑھا ہے جنت کے خوشے دیکھ رہے ہیں صحابہ کو مسیح نبی کا چھاتے نظر آرہی ہے حضور کو جنت کے خوشے نظر آرہی ہیں دیکھنے والے کی آنکھ میں فرق ہوتا ہے نا سننے والے کی سنائی میں فرق ہوتا ہے ہر آدمی ایک طرح کا نہیں دیکھ سکتا ہر آدمی ایک طرح کا نہیں سن سکتا تو خیر اب اس پر ایک انتہائی بہترین بات جو شیخ الاسلام مولانا ابوالعفاد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لیا ہے یہ فتاور صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال ہے اس کے بعد بکتو کرنا بکا ہوگا اس میں انہوں نے دونوں تشریحات لکھی ہیں اور نقل کس کا کیا ہے نقل ہمارے بزرگوں سے کیا ہے حضرت شیخ الہنج مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ تعالی ہے ٹھیک ہے اب بادت الوجود اور اس کی تشریح کے عنوان سے یاگے بکتو کرتے ہیں یہ فتاور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتاور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتاور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں انہوں نے ان سے پوچھا گیا بھی بازت الوجود کے بارے میں کیا ہے وہ پاکت تو انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہنے لگے مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہیں تو انہوں نے جواب دیا میں اپنے قصور علم یعنی میرا علم ناکس ہے اور مسئلہ کے تصفوف سے علیہ دگی کا مقیر ہوں کہ میں تصفوف کا بندہ ہی نہیں ہوں میں کوئی اس مسئلہ میں ٹانگ رہا میری تو اس میں رائے کی کوئی ایسی نہیں ہے اب ڈاکٹروں کی میٹنگ اور یہ ہے میں اس میں اپنی رائے دوں تو یہ میری قصور علم ہے نا میری بیروکوفی ہے میں ڈاکٹروں نہیں میں اس میں رائے کیسے دے سکتا تو انہوں نے کہا میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں میں نے مولانا محمود الحسن صاحب دیورنزی مرہون سے سنا تھا کہ مسئلہ مزلت اقدام ہے اس میں قدم جو ہیں وہ رکھا جاتے ہیں یہ بڑا احتیاط والا مسئلہ اس لیے مجھے اس میں دخل دینے کی جورت نہیں ہوتی مگر احباب کے اسرار سے جو کچھ میں نے سمجھا بہت ہی کرتا اب یہ بتا رہے ہیں کہ اصل نفیمت پر تشریح کیا کہتے ہیں بحضت الوجود کی دو تشریحیں ہیں ان دونوں میں وجود کے معنی قابلے ہو رہے ہیں بحضت الوجود دولا فرمادنا ایک بحضت ایک وجود وجود کے معنی قابلے ہو رہے ہیں وجود کے اصل معنی ہے ما بھیل موجودیا یعنی جس کی وجود سے کوئی چیز موجود ہو جائے جس کی وجود سے کوئی چیز موجود ہو جائے اس کی پہنی تشریح یہ ہے کہ جتنی اشیاء نظر آتی ہیں ٹھیک ہے مخلوقہ جتنی نظر آتی ہیں ان سب کا وجود یعنی ما بھیل موجودیت صرف ایک ہی چیز ہے یعنی ان سب کا جو وجود قائم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہے ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے پھر آگے لکھتے ہیں شیخ اکبر محیدین ابن عربی قدس اللہ صرف رہو نے اس کے متعلق ایک پرمانہ ربائی لکھی ہے عربی میں لا آدم فی القون ولا عبنیس ولا ملک سلیمان ولا بلکیس فالکل عبارت و انت المانا یا من ہو علی القروب مقرہ تیسیم ایک ناتیس ترجمہ شیخ ممدود تبناتے ہیں کہ دنیا میں کسی چیز کی مستقل ہستی نہیں ہے مستقل نہیں ہے آرلی ہے یہ سب تیری قدرت کے نشان اور تیری طرف توجہ دلانے والے ہیں یہ انہوں ہیں اس میں ابو فکر اس میں کوئی شیر کیا کوئی ہے یہ اپنے عربی کا کول ہے جس کو یہی مضمون ہے قردو شاہر میں یوں ادا کیا ہے کہتا ہے نظر آتا ہے جو کچھ نور باہدت کی تجلی ہے نظر آتا ہے جو کچھ نور باہدت کی تجلی ہے یہ نقش اہل بصیرت کے لیے وجہ تسلی ہے آگے انہوں نے خود مثال دی ہے واضح تلوجود کو سنگی ہے اس تشریع کے مطابق واضح تلوجود کی مثال یہ ہے کہ کسی مکان کی کورٹلیوں میں مختلف رنگ کے شیشے لگا دیے جائے ایک کمرہ ہے اس میں مختلف رنگ کے شیشے لگا دیے جائے کوئی سفیر کوئی سرخ کوئی سب کوئی سیاہ سورت سفیر سیاہ یہ شیشے لگا دیے ان کے پیچھے ایک لیمپ رکھ دیا گیا تو باہد سے دیکھنے والا کمرے سے باہد ایک بندہ دیکھ رہا ہے جس کمرے کے شیشے مختلف رنگوں کے ہیں اور اس کمرے کے اندر ایک لیمپ کر رہا ہے دیکھنے والا ان شیشوں کے مختلف رنگوں میں دیکھے گا ان شیشوں کو مختلف رنگوں میں دیکھے گا کوئی سپیر نظر آرہا ہے کوئی سرخ نظر آرہا ہے مگر باریک نظر والا جو باریک نظر والا ہے وہ لیمپ کی وحدت کو ملغوظ رکھے گا کہ لیمپ ایک ہی ہے اس کی اثنات تمام شیچوں میں نور مارے ہیں وہ لیمپ کی وحدت کو ملغوظ رکھتا ہے اسی طرح جو سوپی اور جو وحدت ووجود کو ماننے والا ہے وہ ان چیزوں میں خدا کے نور کو دیکھتا ہے لیکن نور وحدت کو وہ اپنی نظروں سے دور نہیں کرتا قرآن مجید میں بھی اس تشریح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والد یہی موقف ہمارا ہے اب یہ موقف نہ کسی آیت کے اقلاف ہے نہ کسی حدیث کے اقلاف ہے نہ کسی کے مسئلہ کے اقلاف ہے جو بالاتفاق یہ جو جائے ہیں اس میں بیعت کرنے کی جو اس پن کے نام ان کو ضرورت نہیں ہے مزلت الاخرام ہے اس میں ازمون قد غمران میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر اور کیا بات ہو چلی لیے میری ما undertaking لیکن موسیقی